ہلو گائیس کیسے آپ سبھی لوگ آئی ہو پاشا کرتے ہیں اچھ ہوں گے بھارتی سینیما کے لیے سال دوہزار تیس کافی اچھا گزرا تھا پچھلے سال کی تنا اس سال کی بھی شروعات کافی شاندار رہی ہے جنوری کے مہینے میں باکس آفیس پر اچھی رونک دیکھنے کو ملی تھی وہیں فروری کے مہینے میں بھی ایسے ہی کمال ہونے کی امید جتائے جا رہی ہے اس سمیں باکس آفیس پر کئی فلمیں سینیما گرہوں میں پردرشیت ہو رہی ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ اس فلم نے شکربار کو کتنی کمائی کی ریتک روشن کی فائٹر کا لوگوں کو لمبے سمیں سے انتظار تھا وکرم ویدہ کے بعد ابھی نیتہ نے اس فلم سے بڑے پردے پر واپسی کی ہے فائٹر میں ریتک نے اپنی ادھکاری سے لوگوں کو کافی پربھاوت کیا ہے بھائی حسینہ کے اردگرد بنی گئی اس فلم میں پہلی بار ریتک اور دیپکا کی جوڑی پردے پر نظر آئی بوکس آفیس پر فلم کی شروعات پہلے ویکنڈ پر اچھی رہی تھی لیکن اس کے بعد فلم کی پکڑ ٹکٹ کھڑکی پر کمزور ہوتی چلی گئی پہلے ایکسٹینڈڈ ویکنڈ میں فلم نے 118.5 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا گرووار کو فلم نے 6 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا وہیں فلم کے دوسرے ویکنڈ کے شروعات دھیمی رہی تازہ آکڑوں کے مطابق شکروار کو فلم نے 5 کروڑ 58 لاکھ روپے کا بجنیس کیا ہے اس کے ساتھ ہی کل کمائی 152.33 کروڑ روپے کی ہو گئی ہے ہنومان پرشانت ورما کے نردشک پر بنی ہنومان اس سال کی پہلی بلک بسٹر فلم ہونے کی اپ لفدی حاصل کر چکی ہے فلم میں تیجہ سجا مکھے بھومکہ میں نظر آئے ہیں جنوری کے مہینے میں ریڈیز ہوئی یہ فلم فرمانی میں بھی اچھا کاروڑ کر رہی ہے گروڑ کے دن فلم نے سبھی بہشاہوں کو ملا کر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا بجنیس کیا تھا